خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ہمارے معزز عراقین ریجری بینچز کی طرف سے ہم دو عفتوں سے یا کم از کم دس دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو آئین کا تقاضہ ہے اور خاص کر جو ہماری بطور قوم ضرورت ہے تو ہم اس پارلیمان میں اس بات کو لا رہے ہیں جو حقیقی معنوں میں تریاتر کے آئین اور جو ہماری ایک بیسک رسپانسیبیلٹی بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ابھی کیوں کی جا رہی ہے کہ جب ہم اور عوامی نیشنل پارٹی آج سے زیادہ دور نہیں جاتا ہوں تیس سال دیکھ لیں بیس سال دیکھ رہے ہیں ہم سب ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی علاقے سے اور ایک ہی صوبے سے ہمارا تعلق ہے لیکن آج اگر ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں تو افسوس کے ساتھ اس میں ہمارا بھی داروں مدار ہے اور جب بات ہم پہ بنتی ہے تو ہم یہ بات اٹھاتے ہیں آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں اس دن ریزولوشن آپ نے ٹیبل کی ہے ریزولوشن میں کیا لکھا گیا تھا ایک تو اندھیائی مشکور ہوں سپیکر صاحب کا کہ انہوں نے مانا ہے کہ یہ چاہیی تھے کہ ہمارے ساتھ جو رولز آب بزنس ہیں ڈسکس کی جاتی ہمیں پیش کی جاتی خیر میں شکر گزارو اپنے ٹریجری بینچز کے ممبران کبھی کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ اس کا پراسس مختلف ہونا چاہیے تھا لیکن آپ ریزولوشن دیکھیں تو اس میں آپ نے صرف مضمت پچھلے دو سالوں کی جو یہ مظالم ہم پہ ہو رہے ہیں اس کی آپ نے کی ہے پچھلے دس سال کہاں گئے ہیں بیس سال کہاں گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سوات کی بات کرتے ہیں سوات کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بیس سال پہلے کیا ہو رہا تھا آپ انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں اس ٹائم لوگ کہہ رہے تھے کہ لوگ پہنچ گئے اسلامباد اور ہمارے ایٹمی ہتیاروں کو خطرہ تھا اس کے ساتھ اگر آپ حقیقت مانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو میرے اوپر خود میرے گھر کے سامنے تین دماغ کی ہوئے کب ہوئے دوہزار تیرہ میں ہوئے آپ ابھی اس کی بات کریں تو دوہزار گیارہ میں شجاہ پاشا نے جو سپورٹ دی تھی آپ نے وہ کیوں لی ہے میں تو اس پہ انتہائی خوش گزاروں ٹریجریز بینچز کا کہ ہم مل کے اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر ہمیں اس دیوار کے ساتھ لگا دی ہے ہمارے یہاں پہ شہدان کی ایک پوری لائن لگ گئی ہے آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے ہمیں حکومت مل گی اس کا فال آؤٹ ابھی تک ہم برداشت کریں زیاہ الحق نے جو ایک میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں ہم ہیں پارلمنٹیرینز کام ہے ہمارا لیجسلیشن پالسی میکنگ اس آپ کو اتنے بڑے مندیٹس ملی ہوئے کہ تاریخ میں تسلسل میں تیسری دفعہ آپ کو وہ بھی دو تہائی نہیں تین چوتہ ہی نہیں نائنٹی پرسنٹ گورنمنٹ آپ کو مل رہی ہے لیکن افسوس کے ساتھ اس کے اعتراف مت کریں لیکن جو بھی ایک ذمہ دار ایم پی اے ہوگا وہ یہ مانے گا کہ آٹھ مہینوں کی کارکردگی آپ کی کہاں سامنے رکھیں اتنا وصوخ ہونا چاہیے ہم میں کہ اگر میری پارٹی میں کوت آئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے سب سے پہلے پارٹی والوں کو کہا ہے کہ یہ آپ کی کمزوری ہے آپ بھی اس چیزوں کو نشاندہ ہی کریں گے میں ابھی پختنخواہ میں بیٹھا ہوں سوات کی بات ہو رہی ہے مرز ڈسرک کی بات ہو رہی ہے میں نے پہلے مہینے میں یہ بات کی تھی کہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بطور پختنخواہ مضبوط بنا رہا چاہتے ہیں آپ اس پہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں ایک چھوڑی میں ساکی پی اور جی ڈی سی ایل کی ہے کہ آپ سی ایوز کو بیس پچیز لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں کچھ بھی پرفارمنس نہیں ہے آپ پنجاب دیکھ لیں میں نے تو عثمان بزار کو نہیں لگایا تھا اس کا اثر آپ کی اوپر پڑھا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی 90% یہاں پہ گورنمنٹ ہے وہاں پہ ان کی سمبل مجورٹی ہے آپ اگر پبلک ریپریزنٹیوز ہیں تو اس کا موازنہ آپ خود کر سکیں گے آپ عمران خان کی رہائی کی بات کریں اگر میری ٹویٹ آپ دیکھتے ہیں چھ مہینے پہلے دیکھ لیں سال پہلے دیکھ لیں حقیقت میں جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو میں نے لائیو ویڈیو کی تھی کہ یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے اور اس سے پورے کون کو نقصان پہنچے گا ہم تو آپ کے ساتھ پارٹی بھی نہیں ہیں لیکن کم از کم خدارہ جو بات صحیح ہوتی ہے اسی وقت اتنا وصوق اور وزن ہونا چاہیے کہ اس کو آپ صحیح کہیں یا غلط ہو تو غلط اسے کہیں عجیب بات ہے میں اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ دیکھتا ہوں مجھے چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ ہم جانتے ہیں فیڈرل پر یہ چیزیں کہ ہماری الیکٹریسٹی ہمیں نہیں مل رہی ہے گیس نہیں مل رہے آپ کے پاس ڈیولوشن پوسٹ ایٹینٹ امنمنٹ جو اختیارات آئے ہیں آئے آپ اس کے جواب دے ہیں آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری گندم کی کتنی پیداوار رہی ہے جو آتا ابھی پڑا تھا خراب ہو گئے کیوں ہوا ہے یا جو ہماری ضرورت ہے آئے آنے والے سال میں وہ پوری ہوگی کے نہیں ہوگی اور میں وہ سوق سے آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ پلاننگ کریں طریقے سے کریں ٹائم پہ کریں تو آپ کو آٹے کا مسئلہ نہیں آئے گا اور غریبوں کو ساتھ ساتھ بھی ملے گا تو ایک ایجنڈہ بنائیں ہم خود ان کو راستے دے رہے ہیں اٹھارہ میں باتیں ہوتی ہیں آواز ہوتی ہے سنتاریس پنٹالیس آیا دوہزار اٹھارہ سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ فارم فورڈی پائر فورڈی سیون کس کو کہتے ہیں آیا جو آپ بات کرتے ہیں دوہزار انیس میں عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ ہم جو ہماری دیولوشن آف پاورڈ تھی بہت مصبت آپ نے اس پر بات کی تھی کہ ہم یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ لوکل باریز کے نمائندوں کو دیکھیں ابھی تک آپ نے وہ ٹرانسفر کیوں نہیں کیے اس سے نقصان آیا ہم سب کو نہیں ہو رہے نائنڈی پرسنٹ تو آپ کی آڈینس ہے پختنخواہ میں آپ کی بنیاد یہاں پر ہے آپ کا زور پنجا پر ہوتا ہے نوزر صرف اپنی زبان میں تک کہنا چاہوں گا کہ رازے کلپ اور مونگ سر با دالو بھی کی ولے خلق مونگ باندے خان دی ولے خلق دنیا کو پرید ہے ڈاکٹر سیف دیرہ زبردستہ خبر ہو کا چاہے دل تا ٹرانسپیرنسی ولے نشتہ آپ دے نشتہ چاہے مونگ پا قبل کم زوری ہو مونگ اقبلو کی ہو بل سر اپریواتی ہو گربانیانو خبر ہوئے دماکو خبر تاسو زیدارو خبر ہوئے تاسو لارشے اوسم بیلٹے زمونگ دالت کی پروت دی گا سینتالیس و پانتالیس خبر ہوئے نو رازے شروع ہوا چاہے کم چیبانی تاسو تا فیرل گورنمنٹم ملاو شوئے ہو کو آگا شیب پریدو گا تاسو حقیقی مانو که عوامو نمائندگی کو لغواڑے او کنی آسی لوگ کو خبر کو نو دا کو آگا پارلیمان دے چاہتا میں آشتو که اپریل که دو میں آشتو پس سارا الیکشن تاسو بجٹ پاس کرے ہو او سپورے سوک ممبریا وزیر زبرا دارا تا ویلشی چاہے کے سمرا جس سو کم ایم پی اے گان دی ورد اقفال فنڈ بے لوشو یا کم میں اکمو کے تاسو اقفال پیش رفتو شو نو بیابا تاسو کال پس بے دے کے ناسیو بیابا ہوئے چیہرہ بجٹ لیب شو یا منگا گوتے بنی سو اقفال فیرل گورنمنٹ تا نواغی منگوری لگیا دی تاریخ میں پہلی رفعہ ایسی ہوا ہے کہ یہ پاکستان ہے آئیں ٹریکٹیکل باتیں کریں افسوس کے ساتھ میں ہمیشہ مرج ڈسٹرکی بات کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک بلکہ پاکستان کی لیے ایک بہت بڑا احساس ہے لیکن سوات میں ہمارے پاس جو وسائل ہیں اور سپیشلی آرگینک پروڈوس ٹوریزم اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت سفردست بات کی ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں سے ذرا باہر نکلیں حقیقت کو سامنے دیکھیں کہ آپ کی عزت کیا رہتی ہے آپ کو مسلمان ملک صحیح نہیں دیکھ سمجھ رہے ہیں چھوڑی سی مثال محمد بن سلمان آتا ہے ہمیں یہاں ڈیفرڈ پیمنٹس اس لیے کہ ہم اپنے آپ ریسپیکٹ نہیں کرتے ہمیں یہاں پہ لون دیتے ہیں انڈیا میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ ریسسٹ اور تفریق کرنے والے ہم لوگ ہیں ہم باتیں یہاں پہ کر رہے ہیں ایکیس سویسدی میں بیٹھے ہیں مغلہ دیش کو دیکھیں ہم سے علیدہ ہوئے ہیں کالے پاکستانی کہتے تھے تین سو فیصد لٹرلی آپ سے وہ بہتر ہیں ٹکا جو ہے جو ہم اس کو ٹکے کے لوگ کہتے تھے تو ہم تو تیار ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے سوبی کے لیے آواز اٹھائیے آپ بھی بہت خوش آئین بات ہے کہ آپ یہ جان کر یہ چیز ابھی کہہ رہے ہیں اور خدا رہا یہ نہ ہو کہ اپنے وفاد کیلئے ہم پھر اٹھا ہو جائیں اور اس میں سب سے زیادہ جب یہ سسٹم لگے گا اپنی جگہ پر ایک پات پہ کنٹینیویشن ہوگی آپ تو ابھی تک جمہوریتی سیمانوں میں نہیں آئی ہے الیکشن ہو جاتے ہیں معاظنہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ای وی ایمز الیکٹرانک ووڈی ماشین نہیں ہے جس کا جو مرضی ہو جس کو دے رہے ہیں اگر ہمارے حق میں آگئے تو خوش ہے ہمارے خلاف چلے گئے تو چیخیں مارے ہیں ابھی تک تو ہمیں وہ بھی نہیں ملے تو عوامی نیشنل پارٹی میری طرف سے اور اپسوشن کی طرف سے بلکہ کسی بھی سطح پر مصبت کام کرنے کے لیے کریڈٹ بھی آپ کو ملے گا حکومت بھی آپ کی ہے بیجری کا مسئلہ دیکھیں گرنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو ایک سال کے اندر اندر آپ کے پاس پرویجنز ہیں آن در فلور آف دہ ہاؤس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی اور بیجری بھی آپ کو سستی ملی گی آئے آپ ہمارے ساتھ بیس یس کے زخائر ہمارے پاس سدرن ڈسٹرکس میں سب سے زیادہ ہیں پچاس کروڑ بیرل تیل آپ کے پاس سدرن ڈسٹرکس میں دریافت ہو چکے ہیں اس پر او جی ڈی سی ایل او کے پی جی ڈی سی ایل ابھی تک ہوئی ہے یہ چیزیں ہمیں چاہیے آپ لوکل بارڈیز کو اپنے اختیارات دے ہمیں چھوڑیں گے ہم اپنی پالیسی میکنگ اور لیجیزیشن کر سکیں جو آپ کی پرولیٹیریر اور آپ کا جو ووٹ بینک کے کانسٹوٹیونس ہیں ان کی یہ ضرورت ہے پلان بنائیں آج کل ای ای ار پیز اور سسٹمز ہیں اس کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کس ایک سال کا پلان ہے مہینے میں آپ پیچھے ہیں یا آگے ہیں اس کے ساتھ جو چینجز کرنا پڑتی ہی کریں لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کریں گے آپ اور چاہیے یہ پتہن خواہ میں سیف سیٹی کہاں ہیں اسلام آباد ہے کہنا ڈاکٹر سن لاہور ہے دماغیں یہاں ہوتے ہیں فقر سے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے لیے پختون بچیور کرے ہیں ابھی تک ایز ای گورنمنٹ آپ نے کیوں نہیں یہ ڈیماند کیا کہ یہاں پہ پشاور سواد یہ سیف سیٹیز ہوں اور سب سے زیادہ فائدہ اس میں اداروں کو ہوگا سب سے زیادہ جو ان کی ٹریکشن ہے انکلینیشن ہے ان کو ہوگا ہم ان کے ساتھ بھی مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن آئین کے مطابق جس کا جو کردار ہے وہ اس میں رہے گا آئین سے آپ نکلتے رہے ہیں تو ابھی دوزار چوبیس میں ہم بیٹھے ہیں اور وہی ہماری صورتحال ہے کہ ابھی سعودی عرب ہو گیا امارات ہو گئے ہیں اپنے ملکی مفاد کے لیے جاتے ہیں اور معایدے کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور ہمیں یہاں پہ دیتے ہیں صرف لور تو میں اور ہماری عوامی نیشنل پارٹی اور ساتھ میں ہمارے جو معزز آرکین ہیں اور پی ٹی آئی پیپل پارٹی جو بھی پارٹی ہے سیاست اپنی جگہ پر ہوگی لیکن جب ہمارے صوبی کا اور اسی سانس میں میں آپ کو کافی وسوخ سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہر قسم کے وسائل ہمارے پاس ہیں لیکن اور یہ پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے ہر ایک کورنر پر اور میں اگر آپ کی اجازت ہو اور اگر آپ میرے ساتھ اس میں متفق ہیں تو ایک کمیٹی ہم اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی بنا لیں پالیمان بھی ہوگی تمام سٹیک ہورڈرز ہوں گے اور جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آگے ہوگے جیسے دی آئی خان کا یہ بنو کا جو واقعہ ہوا تھا اور جب پیس آئے گا تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ترکی کی ملیشیا کی دے دوں گا توریزم کی آپ بات کرتے ہیں اورگینک پروڈوس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو پیس ہے تو جس پرم توریزم الون دوہزار بیس تیس میں کووٹ کے بعد ترکی نے ایک سال میں ففٹی فور بلین ڈالرز کو ان کو توریزم کا پائدہ ملے اس میں آپ بجٹ دیکھیں کہ پاکستان کی کتی ہے ففٹی بلین ڈالرز پینٹس ہیں تو میں ربانی کریں ہم کنسٹرکٹیف کریڈسزم کریں گے لیکن اس میں ہم یونائٹڈ ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ تمام سٹیکھولڈرز آئیں آئیں کے مطابق اور اس میں ون ون فورمولے پر آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ مت سمجھیں کہ بہت ایک مصبت بات ہے اور انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ ابھی جو پچھلے مہینے میں فائر وال ایک بنائی جا رہی ہے فائر وال کیوں کہ ہم انترنیٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ ہماری ایک خوف زدہ پالیسی ہے لوگوں کو ڈرا کے لوگوں کو آریس کر کے میں اسپلور دہ ہاؤس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سسٹم آپ چھوڑیں کہ گلٹی تیل پروون انوسین پہلے سے ہی آپ کو گلٹی کر دے دیں انوسین تیل پروون گلٹی ہے اگر میں نے کچھ کام کی ہے تو ٹرائے کریں کنوکٹ ہوتا 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 نہیں ہے ویسے آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے جیسے ہم مطالبہ کریں کہ امران خان کو آپ رہا کریں اسی کے ساتھ یہ جو کنٹرول کرنی کی کوشش آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو تو صرف پچھلے مہینے میں جو انہوں نے کی ہے اور پاکستان جیسے سٹرگلنگ ملک میں تین سو تری ہنڈر میلین ڈالرز کا ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے کون برداشت کرے گا اور پھر میں سب سے بڑا جو ہمارے پاس یہاں پہ حساس ہے جو آپ کے سپورٹرز ہیں یود وہ امریکہ کے پاس بھی نہیں لیکن ہم ان کو ڈپرائیو کر رہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں صحیح سٹینٹس میں ہیں تمام سٹیکھولڈرز کو آئیں کے مطابق چلنا ہوگا اور ایک ایجنڈے پر ہم کپرومائز نہیں کریں گے کہ ہمیں یوبیکوٹس بلینکٹ پیسز میں چاہیے اور اس کے لیے میں ہاؤس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کمیٹی بنائیں جس میں ادارے کے نمائندی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور علاقے کے یہ جو ذمہوار لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے کہ دوبارہ ہم ایک پلین کے مطابق آپ نے بجٹ پاس کیے دیکھیں کہ آپ کا بجٹ ابھی کہاں ہے نو سال ہو گئے ریلی چیمپل تینک کہ گورننس گورنمنٹ کی آپ گوڈ گورننس اور بیڈ گورننس دیکھتے ہیں تو آپ کا بجٹ لیپس ہوتا رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں دوسرے طرف بجٹ لیپس ہو رہے ہیں تو آپ صحیح اس کی منیشمنٹ کریں آپ کو ہی پائدہ ہوگا بہت شکریہ سپیکر صاحب